بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے تو آج ہم بنانا چاہ رہے ہیں کڑی پکوڑا اور یہ بنانا بھی بہت آسان ہے چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز اس کے لیے ہم نے آدھا باؤ لے لیا البیسن دو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیاز لے لیا اور ان کو اس طریقے سے کارٹ لیا فرینڈز دو سے تین ہر امیٹ چلی اور ان کو اس طریقے سے کارٹ لیا اب ہم یہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم پالک ایڈ کریں گے ہمارے پاس پالک فریز ہوئی تھی اگر آپ کے پاس فریش ہو تو وہ آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو فرینڈز تھوڑا سا ہڑا دنیا ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے ایک ٹیبل سپون سوکا دنیا لے لیا تھوڑی سی کچھ سوری میں تھی اب تھوڑا سا اناردانہ لے لیا اب وہ بھی ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون مرچی تھوڑی سی حلدی ایڈ کریں گے تو فرینڈز تھوڑا سا ہم نے بیگنگ سوڑا لے لیا وہ ایڈ کر دیں گے تو فرینڈز اس میں ہم نے آلو نہیں ڈالے کیونکہ وہ ہمیں پکوڑوں میں آلو نہیں بسان تو اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں تو دیکھیں فرینڈز ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے تو اسے ریسٹ لیے کچھ دیر ہم چھوڑ دیں گے تو دوسری جانے ہاپ کے جی ہم نے دنگی لے لیا اس کو برینڈر میں ڈال دیں گے بڑا چمچ پیسن ڈال رہے ہیں آپ نے اس میں تھوڑا سا ہلزی ایڈ کریں گے اس کے بعد اس کو برینڈ کر لیں گے تو اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے ہمارا مکسر تیار ہو چکا ہے تو چلیے کوکی سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز پکوڑے بنانے کے لیے اس میں آئل ایڈ کر دیا تو دوسری جانے ہم نے پریشر لے لیا کڑی کا مسالہ بنانے کے لیے اس کے لیے ہم نے دو چھوڑے چھوڑے پیاس لے لیا اور دس سے بارہ جب ہم نے لسن لے لیا اب ان کو ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اسے بند کر دیں گے فرینڈز اب ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے تو اب ہم پکوڑے بنانے سٹارٹ کر دیں گے فرینڈز دیکھیں ہمارے پکوڑوں کو کلر کتنا خوبصورت آ گیا ہے پکوڑوں کو پلیٹ میں نکال لیں گے تو دیکھیں فرینڈز ہمارے پکوڑے جھٹ پٹ سے تیار ہو چکے ہیں اب تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے بہت سارا پیار ہوتا ہے آگے ہم آپ کے لیے اور نیو نیو ریسپیز لے کر آئیں تو چلیے فرینڈز اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو اگر ہم اس میں مسالہ اٹ کر لیں گے ایک چمچ مرچی ہسپے ضرورت نمک ڈال لیں ہافی سپنڈ حلدی تھوڑا سا دھنیا پاودر اور تھوڑا سا گرم مسالہ اب اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں تھوڑا سا پانی اٹ کر لیں تو فرینڈز ہمارے مسالہ کی بنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب جو ہم نے مکسر بنائیا تھا وہ اس میں اٹ کر دیں گے اور اسے تب تک پکائیں گے جب تک یہ پک نہ جائے تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے یہ فرینڈز ہماری کڑی آدھے سے بھی زیادہ پک چکی ہے اب ہم اس میں پکوڑے اٹ کر دیں گے اب ہم اس میں دھنیا اٹ کر دیں گے اب تھوڑی دیر اور اسے مزید پکائیں گے تو فرینڈز تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہم نے بغار کے لیے اب اس میں زیرہ اٹ کریں گے اور تین چار میٹ چین تو دکھئے فرینڈز اب ہماری کڑی پکٹ ڈیار ہو چکی ہے تب ہم اس میں بغار لگائیں گے تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند رہی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی